فرمایا اے میری بچی میں پانی بھران کی تے نہیں بن سکدہ چاچا کیوں نے منجن ملدہ فرمایا اے میری بچی جڑی تے دا اببہ حسین میں میں کو پانی بھران دی جادت نہیں لیندہ دریائیں فراد نہیں منجن لیندہ چنابے حضرات بی بی سکینہ نے او جملے آلائیں جو پہاڑ بھی ڈال ونجے میاں چاچے دے دل دننا لرزا جیاں پیدا ہوئے فرمایا اے میری بچی تانا نہ مار ہون دنگی بچے یا نہ بچے میں دھی کو پانی ضرور پلے نا حضرات غاضی عباس گھوڑے دے سوار ہوئے لے حضرات اے امام حسین پاک دے کول پہنچے لے ونگے فرمینے اے میلا ویر خسین میں تے کما زہرہ دیتا در تطہیر دا واسطہ لینا مادی پاک دامنی دا واسطہ دینا میں تے کو ترے اپے علیدی دستاز دا واسطہ دینا تو دے نانے گمت خضرہ والے محروب دا واسطہ دینا فرمایا غور میں رکو دا نیا ویر کیوں نے رکو دا فرمینے آج جڑی گال میں تو جینے آلائن جڑے جملے آلائن میں بھرداشت نہیں کر سکتا میرے پیر حسین میں اپنے ویر کو ملا لائے فرمینے تاس دسائی میری بچڑی کے آکھیں فرمینے ویر حسین جنے ویلے میں خال گیا مصوم دین فرمائے چاچا پانی گھنائے میں جواباً عرقیت میری بچی پانی نہیں گھنائیا تیرا اببا میں کوئی نہیں مجھن دینا فرمینے چاچا بھتیج جو ہم بھی ہو وہاں میں کو پانی پھیلائے فرمینے حسین یا جملے سوڑ کے آیا ہون میں کوئی اجادت لے میں پانی ہر حالہ دنر گھن کے ویسا لوگوں حضرات غادی عباس کو ملے پیر حسین اجادت لیتی ہے توجہ رہے برا اجادت لیتی ہے آپ گھوڑے دے سوار پھین ترن لگیں میں پاک حسین فرمینے یا غادی تنگال واپس والا واپس والا جنب مانے چہدی جوانی والا ویرہ واپس والا جب واپس ان کو نتیجہ کیا نکلیا فرمینے حسین میں اجادت گھن کے آیا ہون میں کو واپس تو سرگی دے میں فرمینے غادی تیری ساری شکل اپے علی والی ہے جنے میں لے میں کو اپے علی کی تے مون جاوے آ تین بھی را غاوی کو ڈیکھا میری ساری مون جو لہویں دی آئی اور جدر تو ٹھنے تو زمین دے قدم رکھینڈا دے چینڈاوے ناوے میں کو تیرے ہر قدم دے بھی تو تیری جدائی بھی خس بوان دی آئی آوہ یارا میں کو ملوم تھی دے تیرے ونگی دے آخری لمحہ تے آج میں کو گلکڑی دے پاچا اولاد والوں بھی راما والوں میں تو ہاں دیکھو پشتان جنہ کربلا دی دھرتی دے اٹھے توم بھی راما نے گلکڑی پاتی ہو سی نبی دے علی دے پترانے گلکڑی پاتی ہو سی ایک بھی را کو پتہ این الیقین دے حق الیقین اندھی پہلے تیاری ہے اندھو بعد میری تیاری ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ حد چاریہ یا رسول اللہ اپنے اپنی مشہ کو دو جھے مونڈے بے اندر وال جہاں دو جھاں بازو شہید ہوئے آپ نے اپنی مشہ کو اپنے دندہ مبارکہ دندہ کا موگیتا اور لوگوں تاریخ تبری چاہ کے دیکھو بیاں کتاباں چاہ کے دیکھو حتی ایک ظالم نے تیر مارے مشہ جنہ لگے پانی لڑھ گے بیا تیر لگے حضرت غاضی عباس کو چھانتی دندر جنہاں پھیرا میں پھیرا تو لٹھے حضرت غاضی عباس نے صد مارے یا حسین میں کو سنبھال میں مکڑے آئیں میں نے بازو شہید ہوگے نہیں حضرت غاضی عباس تکول حضرت امام حسین پاک تشریف گھینل تیرا آپ آگے اپنے ویر کوئی رہتھان دے چاہ کے اور میں نے میرا غاضی میں تکو منہ کی تائے بہدی دن انہاں کو حیاء نہیں اے تری جان دے بکھین نیا منی میری کند خالی کی تیئے ہی میں نے بازو کمزور کی تینی اور لوگوں حتیٰ کے حضرت غاضی عباس دنیا دو لسال پاگے آپ شہید ہوگے جنہاں لیویر نے اپنے بھیرا غاضی عباس کوئی میں مونڈھان دے چاہتے مونڈھیان دے چاہ کے خیمے دے دروہ دے پہنچن جنہاں خیمے دے دروہ دے پہنچن اوہ بچی تا انتظار دین نارے انہاں دی چانچا پانی گھن اللہ آتا شکرے لگیے چانچا پانی گھن حضرت امام حسین نے فرمایا اوہ میری بچڑی تکو پانی پلا مندی خاطر میں چہدی جوانی والا بھیرا شہید کر چکا شہید ہوگے انہاں حضرت غاضی عباس نے اپنے بھیرا کو خیمے دے سامنے سمائے انہاں حسین نے قرآن پڑھ کے سوئے سنا مچھا یہ میں نہیں دعا مگر اللہ قبول فرمائے اللہ میری تلا وقت سواب ولی اے کامل دے روح مبارک کو پہنچانے آمین آکھوں جتنے توابیں سادے اباؤ آئی دار تو رگن اللہ شاب دے رواں کو ساں پہنچانے کلام اللہ دائے زبان میرے پیر حسین دیئے قرآن پڑھ کے سوئے کیا کیوں پڑھ کے سوئے لہا خیمے دین نبی بیاں کچھ رومر جو لگن اللہ دے پاک نبی نبی نوازے میں قرآن پڑھ کے صبر تی تلقین کی تیئے کیا خرمے اے لنے بنوائے کن بشعید من الخوف والجوع من قصر من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرین الذین اذا أصابتهم مصیب قالوا إِنَّا لِلَّهِ بَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ایمان والو ایک جملاز کرنا چاہنا وقت اجازت نہیں دیندہ میرے پیر حسین نے کیند نالوہ پار کیتے جب تک علیسو نام میں اگلا جملہ علیدہ دیندہ تو اگل چنگی طرح پتا ہے کہ مول بی دی آخری گال ایویں ود دی ہے جنہ رب بڑ پی ود دی ہوئے وہ مکہ نے جنہی آن دی میرے پیر حسین نے کربلا وچ کیند نالوہ پار کیتے بول بو یار کیند نالوہ پار کیتے رب نالوہ پار کیتے تے وپاری انوکھا کیتے دنیا جنس دی وپار کریں دی ہے کپا دی وپار گندم دا وپار سونے دا وپار چاندی دا وپار لالتے ہیلے دے موتیان دا وپار بھر میرے حسین نے کربلا وچ لال دے موتیان دا وپار نہیں کیتا اولاد دے کے رب نالوہ پار کیتے اولاد دے کے وپار کیتے اگر القرآن وچہ میں آپ کو نہیں پیادا سون دعا مانگا اللہ قبول چاہ فرمائے اللہ اشتراء من المؤمنین أنفسهم وأبوالهم بأن لهم الجل يقاتلون في سبيل اللہ فيقتلون ویقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والعنجل والقرآن اللہ دا قرآن کیا خیال ہے حسین دے صدقے رب ویسا کو اے منڈی دے وے یا نہ نیلے بولو دا سیاد اچھا میں ایک آخری گال کرنا چاہنا اے دعا کلو پہلے چلے وے سو یا باسو بول وعدہ کرو میں نال باسو نال اچھا اللہ جنا جنا اللہ دے گھار دندہ بے اللہ دا قرآن سنے اللہ ہر مسلمان کو ہر سال حاج عمرہ نصیب فرمائے آمین آخو عزیزان محترم حضرت یوسف علیہ السلام ام مصر دے اندر کھڑے انہا سونا آپ غلہ تقسیم کرندے پہ آنے جب غلہ تقسیم کرندے پہ آنے کہ انہوں نے کہت سالی دا زور آئی بھئی اسلام صاحب کہت سالی دا زور آئی تو ہیک بندہ آیا انہیں یوسف علیہ السلام کو غلہ گیدا ایا اتھے دانے رکھ کے والا واپس والا آیا جب واپس والا آیا نا والچادر بھی چھاڑی تس یوسف نبی دہ دے پہنے او غلہ گھن کے ور رکھایا والا واپس والا تری چھ مرتبہ بھی گھن گیا رکھایا جب چوتھی مرتبہ آیا نا حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وہ پکڑو ایکو جیلے بند کرو اے آپنا ہاں گھن گیتے سوال والپیاں تھا ہاں گینا پیا مرے دے چوکی دیر تھی انہیں جب اللہ دی نبی نے حکم جنیتے مارکے نے پکڑ گیتے پکڑ گیتے سامنے جیدی بند ہیں ایچہ سمجھو سمجھنا دی ہوئے کبھلا شاہ صاحب بمائے بمائے کارکنہ کنہا اللہ کیا آنے ایمان والوں اللہ دی نبی نے حکم فرمایا کو پکڑو جیلے دے ہو جیلے بندہ یوسف نبی کو دیکھ کے والمسکرات ہوئے کھلپ ہوئے والاگھاں دیکھیں نبی کو دیکھ کے والا کھلپ ہوئے یوسف نبی فرمایا کو والاگھن ہوئے واپس واپس ہیں فرماینے جیدہ تُو ویندہ جیلج پیا میں اگھاں دے دے رونے پچھاں دے دے دمیں نبی کو دیکھ کے کھلپ ہوئے وجہ کے فرماینے یوسف اللہ دی قدرت کو دیکھے اللہ دی قدرت کو دیکھے کھلدم تے نبی دے فیصلے کو دیکھے دم دا کھلپ ہونا اڈے اون بے میاد دے فیصلے کو سنکے بے میاد دے فیصلے کو دیکھے رونم اور تے نبی دے فیصلے کو سنکے کھلپ ہونا فرمایا کیا ہو فیصلہ ہے فرماینے یوسف اونوے لے کو دیاد کر او جدا زلیخان تے دیو تے تحمد لائی آئی تے آپ فرمایا ہاوے ونیو زلیخان تے خاندان ویچو دو دھپیندہ مسہوم بال گھینو میرے حق کا چکو ہو گواہی دے سی فرمایا آخر میں کو چاہے میں کو سما دیتوں نے تے توا کو حکم دیتوں نے آنکھنا آپنے گواہ کو ذرا بولے تے سہی تے حق کے گواہی دے 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 فرمایا نے یوسف جدا میں بول جدا او گواہ بولے ہاں کوئی بھی یا نا اوہ مائدہ ہاں جو تے حق کے گواہی پیانے ہاں فرمایا قال کیا رواب تدنیو عن نفسی وشہد شاہد من اغلها وانکان قمیص خودت من قبول فصدقت وہو من الكاذبین وانکان قمیص خودت من دبر فکذبت وَهُوَ مِنَسْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ نا یوسف نبی نے فیصل آنی تا سون کے فرمائنے وَائِ مَارَكَا ایکو چھوڑے ہوتے خزانے دروا دے کھول ایکو آنکھو جتنا دل چاہی چاہ وانج میں یوسف تے کو منہ نہ کرے سا نا جہاں یوسف تے حق وے تے حیک دفعہ گواہی دیتی اللہ دے نبی حکم فرماوے خزانے کھولنی چاہ شابس شابس دھوڑ کہ میں اللہ دے حبیب دا ذکر کیتے نبی دے آل دا ذکر کیتے کہ میں تو ہا دے کنوں اس ادارے واسطے کو جو خیرات چاہ منگا تنہا سوچے سو پہلے منگے بی آئی نال آگے پچھلے کو دیکھ سو جا جنہاں ذکر کیتے مہو کو دیکھ سو ایک ہو میں تو ایکو یہ نہیں آدھا میں کو لا ہزار چاہی دے میں کو وی ہزار چاہی دے میں کو پنج ہزار چاہی دے میں نبی دے آل دے صدقے دیکھو میرے بھائیو میدان کربلا دین لر میرے نبی دے خون دے افراد بہتران جنہاں اپنی جن جان اللہ دے نان دے قربان کیتے این مجمد دے بچوں صرف بہتر بندہ چاہی دے اللہ دی رضا دی خاتن جڑے اٹھے کے ایمیں صرف دوڑو سور پے دا ایمیں ناگ دے دے وے چاہ آکھے چاہ مولی سے دعا منگو حسین دے کربلا دے کارین دے صدقے اللہ صدقے بچوں کو بھی قرآن دا قاری دے بڑھاوے آمین آکھوں چیوات ناگ ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاجی فیض محمد نظرانہ صاحب حاجی دعا منگو انہی جوڑی پتر دنی دنیا دے تور گئے دعا منگو اللہ بیا سونا بیٹا دے وے آمین دا آکھو اللہ انہی جھولی یہ بات فرماوے دو ہزار روپیا اللہ قبول چاہ فرماوے بے جوان نے دو ہزار پر ناگ ماشاءاللہ جزاکاللہ مولا تیرے نبی دا ذکر کی تم تیرے نبی دی آل اولادا ذکر کی تم اے مو دے نہیں دے بیٹھے بلکہ اٹھے کے آن دے پر اللہ دے فرشتے گواہ تھی ماشاءاللہ اوٹھنا دا میں زیادہ نہیں منگے دو سو روپی دا سوال کیا ہے ایک مہمانہ میں چاہ پرنڈی جائے دو سو دا دھونڈ نکل وے سی میں دا اللہ دے رضا دی خاطر اس ولیہ کامل دے گھر وستے اللہ دے گھر وستے تیرے سامنے دامن پھلے امچی تیدار ہی نلخیرات پی امانگ دا اجری تونے اٹھین دا ماشاءاللہ جزاکاللہ سارے بے بھائی نے دیکھو حاج صاحب نے ہیک ہزار پیہ مدر سے وستے نکل دیتے اللہ قبول فرمائے بے نوجوان نے پائنس اور پیہ لیتے بے نوجوان نے پائنس اور پیہ لیتے اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ دیکھو اسلام خان صاحب نے پائنس اور پیہ نکل دیتے آمین کیا نائم بزرگانہ سے حاج صاحب اللہ صاحب دیکھو انہوں نے بیٹنے نے ہیک ہزار پیہ نکل دیتے اللہ قبول فرمائے ماشاءاللہ جزاکاللہ بے نوجوان نے پائنس اور پیہ لیتے تو کوئی واسطے سوئے نبی دی آل اولاد دا کوئی گیڑ نہ پیٹا سی جب تک دعا نہ مگو ماشاءاللہ جزاکاللہ بے بھائی نے پائنس اور پیہ لیتے بے بھائی نے ساو لیتے ہوئے اللہ جنری مانی اللہ تیری زندگی بدھاوے اللہ قبول فرمائے اللہ حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولا نا محمد اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولا اللہم صلی علی سیدنا و مولا نا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولا اللہم صلی علی سیدنا و مولا نا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولا اللہم صلی علی سیدنا و Mولا اللہم صلی علی سیدنا و مولا موسیقی